نمازکار آدھا و السلام علیکم میں ہوں سید اخیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پر بھنی آج تک آج پر بھنی زلے میں کس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے ہیں کس طرح کی واقعات ہوئے ہیں کس طرح کی گھٹنا ہوئی ہیں چلتے ہیں اس کی سب سے بڑی اور خاص خبروں کی اور کہ کس طرح سے پر بھنی زلے میں واقعات ہوئے ہیں ونیس ڈیسیمبر 2022 کو ایک بیٹک لے گئی ہے جس میں راجے سرکاری گھٹ ڈو کرمچاری مدیوورتی مہا سنگھ کی بیٹک مکمل کی گئی ہے اور یہ بیٹک جیسے ہی سمپن ہوئی اس میں راجے سرکار کے کرمچاری ویرودی دھورن وہ پرلمبیت ماغنیوں کے طرف ان کی آنے والے جنوری 2023 میں راجے ویہ پی آندولن کرنے کا اشارہ اس وقت دیا گیا ہے ونیس ڈیسیمبر 2022 کو جس طرح سے پر بھنی یہاں پر جلہ پریشت کے سباگروں میں بیٹک کا آئیوجن کیا گیا تھا اس بیٹک میں راجے سرکاری کرمچاری گھٹ ڈو چطورتو شرینوی کرمچاری مدیوورتی مہا سنگ مہاراست راجے کے راجے ادیکش بھاو سای پٹھان راجے اپادیکش سوریش آہرکر راجے سنگٹک راجہ بھاو پانچار سچیو رامدہ شیراڑے چندہ خندارے پربنی جلہ دیکھ سیرا شیک راجے دھڑمال ان کے ساتھ میں کرمچاری اور پادہ دیکاری اس وقت بڑی تعداد میں موجود دیتے سیوہ نیورت ویدی کے درستیا اپاتر رہنے والے چطورتو شرینوی کرمچاریوں کے ایک پالیے کو اس سے پہلے جیسے ہی راجے شہسن نوکری میں سماویسٹ کر کے لیتا تھا انکمپا پر انکمپا تطور پر جس طرح سے بھرتی بینہ شرط بھرتی کی جاتی تھی راجے میں وارسہ حق کی سبھی پدے تطکار بھری جائے ڈیسو ترینو سے جو شہسن میں قائم چطور شرینی کرمچار کے جتنے بھی وارسہ حق ہے یہ راجے سرکار نے دینا چاہیے انہی ماغنیوں کو لے کر آنے والے سولہ جنوری دوہزار تیویس سترہ جنوری دوہزار تیویس اور اٹھرہ جنوری دوہزار تیویس راجے ویعہ پی آندولن کیا جائے گا ایسی معلومات اس وقت دی گئی ہے جنوری دوہزار تیویس سترہ جنوری دوہزار تیویس سترہ جنوری دوہزار گرام پنچائت کے الیکشن تو مکمل ہو گئے ہیں اور گرام پنچائت کے الیکشن آٹھرہ ڈیسمبر دوہزار بیس کو ہی مکمل ہو گئے ہیں اب ان کا ریزلٹ لگنا ہے اور اسی کی پوری تیاری پربنی شہر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پربنی شہر میں کس طرح سے یہاں پر تیاری مکمل کی جا رہی ہے اور جیسے ہی کلیان منڈپم یہاں پر مت موجنی کا کام آج 20 ڈیسمبر دوہزار بیس کو شروع کیا جانے والا ہے پولیس بندوبست اور کرمچاری یہاں پر پوری طرح سے موجود ہے یہ ریزلٹ ڈیکلیر کرنے کے لیے اب کون بنے گا اپنے گاؤ کا سرپنچ یہ تو آج ڈیکلیر ہوئی ہی جائے گا اور تی بھی ہو جائے گا کہ کس کو سرپنچ بننا ہے کون صدق سے بنے گا اور گاؤ میں گاؤ کا راجکرن وکاس کا راجکرن جس طرح سے شروع ہونا ہے اسی کا آج ریزلٹ آنے والا ہے جیارہ ڈیسمبر دوہزار باویس کو جاباز خان ان کا جنم دن تھا اور جاباز خان جس طرح سے نوجوانوں کے دلوں کی دلکر منتے جا رہے ہیں اسی چرہ سے انہوں نے اب کھلے ان کے جنم دن کے موقع پر ان کی جانب سے سلیم سیلفی ان کے انہوں نے کھلے ٹینیز وال سرکل نائٹ اس پردھا کا آئیوجن کیا گیا تھا جس دیسمبر دوہزار باویس کو فائنل میچ خیالا گیا اور فائنل میچ میں جس طرح سے دو ٹیمیں آگئے آئی ان میں پہلا پرائز گیارہ ہزار گیارہ سو ایک کون روپے اور دوسرا پرائز سات ہزار سات سو ایک کون روپے رکھا گیا تھا اس میں جس طرح سے یہ کام کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھلالیوں میں جس طرح سے جو سو خروش پیدا کیا گیا ہے اس میں بیس بیٹسمن اسے بھی ایک ہزار ایک سو ایک روپے کا انعام دیا گیا تھا بیٹس بولار کو بھی ایک ہزار ایک سو ایک کون روپے کا انعام دیا گیا تھا اور بیس پلئر کو بھی ایک ہزار ایک سو ایک کون روپے کا انعام دیا گیا تھا جس طرح سے کھلے انیز بال سرکل نائٹ اس پردہ کا آئیو جن کیا گیا تھا اس سرکل نائٹ اس پردہ میں پرنا نے دوسرا پرائز مارا ہے اور جس طرح سے یہاں پر فرسٹ پرائز مارا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سے نیوجن بد تاریخی سے یہ کام کیا گیا ہے اور جس طرح سے یہاں پر جعباس خان میتر منڈل کے سبھی پدہ دیکاری اور کاریے کرتا اس وقت دوڑی تعداد میں موجود تھے اور لگاتار بارہ ڈیسمبر دوہزار باویس سے لگاتار ہر رات یہاں پر کھلاریوں کا جمع اوڑا جمع ہوا تھا اور لگ بگ یہاں پر جتنے بھی ٹیم یہاں پر آئے انہوں نے صرف اور صرف انجوائی کیا ہے رات بھر جو میچز چلتے رہ رہے تھے ایک الگ میں سے یہاں پر دیا گیا تھا کہ فیزیکل فٹنیس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اب گیم کھیلنا ضروری ہے اور فیزیکل فٹنیس کے لیے ہی فٹوال اور کرکٹ جیسے میچز کھیلنا ضروری ہے اسی کے چلتے ٹینیز بال سرکل نائٹ اسپردہ کا آئیو جن لگاتار بارہ ڈیسمبر دوہزار باویس سے ونیس ڈیسمبر دوہزار باویس تک رکھا گیا تھا جاباز خان ان کے جنم دن کے موقعے پر یہ اسپردہ رکھی گئی تھی سلیم سیلفی انہوں نے جس طرح سے اس اسپردہ کا آئیو جن کیا تھا اس اسپردہ کی ذمہ داری بھی پوری طرح سے سلیم سیلفی ہے اور جاباز خان میتر منڈر کے سبھی پتہ دی کاریاں اور کارے کرتاؤں نے لی تھی جس طرح سے بارہ ڈیسمبر سے لگاتار پربنی شہر کا کھنڈوبہ بازار یہاں کے میدان پر یہ میچ کھیلا جا رہا تھا پربنی شہر مہنگر پالکہ کے سٹینڈنگ کمیٹی کے سباپتی گلمر خان ان کی موجودگی میں آج ونیس ڈیسمبر دوہزار باویس کو فائنل میچ کھیلا گیا اور جس طرح سے یہاں پر فائنل میچ کا آنند یہاں کے لوگوں نے لیا بہت ہی اچھے انداز میں یہاں پر لکف لیا گیا ہے زمزم سیسی نے پوری طرح سے محنت کی ہے اور زمزم سیسی نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ پچھلے دو بار لگاتار یہ فائنل میچ انہوں نے مارا ہے اور فائنل میچ مارنے کے بعد میں آج بھی یہ کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ جاباسخان میتر منڈر کی جانب سے جو میچس لے جا رہے ہیں ان میچس کو پوری طرح سے فائنل میں زمزم سیسی آئے گی لیکن کسی طرح سے یہ کھیل میں ناکام ہو گئے ہیں اور یہاں پر جس طرح سے جو ٹیم یہاں پر فائنل نے پہنچی ہے اس ٹیم کو پہلا پرائز دیا گیا ہے گیارہ ہزار ایک سوئے اور دوسرا پرائز دیا گیا ہے سات ہزار سات سو ستیتر روپی ہے یہ پرائز بہت ہی اچھے انداز میں دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو پربنی آج تک کی جانب سے کس طرح سے بتا رہے ہیں کہ درشک یہاں پر پورے گراؤنڈ میں بھرے ہوئے ہیں اور درشک جس طرح سے لطف لیتے ہوئے مزے لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اس سرکل کے باہر درشک بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے یہاں پر انجوائی کیا جا رہا ہے اس میچ کا آج فائنل میچ ہے اور فائنل میچ جس طرح سے ونیس ڈیسمبر دوہزار باویس کو لیا گیا ہے جاباز خان متن منڈڑ کے پتہ دیکاری اور کارکرتوں کی جانب سے جاباز خان ان کے جنم دن کے موقع پر یہ پروگرام رکھا گیا تھا اور جس طرح سے سرکل نائٹ اس پردہ کا آئیو جن 12 ڈیسمبر دوہزار باویس سے ونیس ڈیسمبر دوہزار باویس تک رکھا گیا ہے آپ کو پوری طرح سے بتا رہے ہیں کہ اس سرکل کے باہر کس طرح سے درشک بیٹھے ہوئے ہیں اور درشک رات کے دو بجے تک یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور رات کے دو بجے تک انہوں نے ان میچے کا آنند لیا پوری طرح سے سردی کے موسم میں درشکوں نے اس میچ کا جس طرح سے فائنل میچ کھیلا گیا ہے فینل میچ کا پوری طرح سے لطف لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پر زمزم کالونی کے علاوہ کھنڈوبا بازار کے ایڈیے میں جس طرح سے یہاں پر میچ کا مزا لیتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں ہم آپ کو پورا راؤنڈ گمہ کر بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر درشک ہے اور یہ ان میچز کا مزا لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس موقع پر پربنی شہر مہانگر پالکا کے سٹینڈنگ کمیٹی کے سواپتی گلمیر خان انہی کے ساتھ میں پربنی شہر مہانگر پالکا کے نگر فہد بھائی یہ بھی یہاں پر موجود تھے جس طرح سے نگر سے وقت یہاں پر آئے اور آ کر گلمیر خان ان کے بتیجے جعباز خان انہیں ان میچز کے لیے بدھائیاں دی ہے اور جس طرح سے یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر گلمیر خان ان کے ہاتھوں سے ٹاوس کیا گیا یا ہر ٹاؤس کرنے کے بعد میں فائنل میچ بھی کھیلے گئے ہیں آپ کو یہ دلکش نظاریں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ میچز کا لطف لیا ہے ان لوگوں نے موسیقی 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 کے اپنے بھی جو آتنار خان آتنار خان میناج دھار آرے بستاد شیف شارع اجیو امار شیف شارع اور یہاں پر صدکار ریسی ویشن کے بعد ہمارے چیف کے سالی جناب نگر سوگ چار لائن کے ساتھ دعوت اچپن دیتا ہوں جو اپنے خیالات سے ہمیں پرپرہ جاتا فرمائے تاج بناتا ہو نو سی کے فرندوں کو باز بناتا ہو اور بنانے چاہے کوئی چاند پر بھرچ خریفہ میں تو کچھیں انٹوں سے ہی تاج بناتا ہو جامال سان کے جنیدوں کے موکے پر جو آٹھ دن سے ٹورنمنٹ رکھا گیا تھا کھلا ٹینس بیل نائٹ سرگل یہ آج دن میں ان کے دوست اور ان کے بھائیوں میں جو محنت کی ہوئے وہ بہتی تاریخ ہے جیسا کہ آپ جانتے رہے دوست ملے تو ایک ہیرا ہے اور بھائی ہونے تو سونا ہے اس لئے یہ دوست اور بھائی یہ دونے چیزیں جعباستان کے پاس ہیں تو ان کو کوئی چیزیں کمیت نہیں ہیں کیونکہ سونا اور ہیرا یہ دونوں مبارک بات دیتا ہوں کہ آج جو لوگوں سلم ایرے میں ٹورنمنٹ رکھا گیا تھا حبیب بھاشمی ان کا سکتا ہے گل میں خواست کریں حبیب بھاشمی اور یہاں جو کھلاڑی موجود ہیں ان سے گزاری چاہی ہے کہ یہاں پر کچھ سامانے میں نوازیں ہیں میں نے چار لین کے ساتھ داوت دیتا ہوں جو اپنے نانا ستے میں نوازیں اچھے برے کی تم کو خبر دے کے جاؤں گا صاحب جنیل صدر صاحب ایوز کچا میروز بھائی سنتوز بیشو اور جو بھی اوپر ہیں لوگ اسٹیٹ فاروک نصابی کو سواغت کرتا ہوں آج جو جرم دین کے اس پر میرا رکا کا ٹورنمنٹ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جرم دین کے نوازے پر ہر کوئی لوگان آج گانے کی کام رکھ رہے ہیں ایک ہمارے دوست نے اچھی سوک رکھے اور میرے لیے جو خربانی دیئے اس کا میں تے دن سے شکریہ آدھا کرتا ہوں سلیم سلیفی کا اور باقی پورے مطر پریوار کا میرے اور میرے جو بھائیاں ہیں آج بھائیاں پلے تو میرے کچھ چچے بھائی نہیں میرے پورے سکے بھائی کے سر کے ہیں اور پورے سکے بھائی کہ اس نے ایک بھی بھائی نے ایسا نہیں رکھ کر بولا کہ میں آج یہ کام نہیں کروں گا الٹا سب دوست اور پڑے میرے بھائی اور پڑا خان پریوار یہ کام میں جھوٹا ہوا تھا سبھی کا مجھے تے دن سے شکریہ آدھا کرتا ہوں بھائی نے ہمارے بہت خیمتی وقت سے نکال کر یہاں پر آئے اور اتنی انرجی ان کے جنیوز کور کی ہمارے پر بنیاشتہ کے کاریکاری سمپتک بابردین صدیقی 24 بائی سے ورمازہ مہارا مرزا میس پربھنی اگر آپ پربھنی شہر میں رہتے ہیں اور گھر کے کھانے کا لفت لینا تھے تو سمپتک ضرور کریں مرزا میس پربھنی گھر پہنچ سیوا کھانے کے ٹیفن کے لیے ضرور سمپتک کریں موبائل کرمانکو 8830266947 اس کے ٹریڈرز درگا روڑ پربھنی ہمارے پاس مہارا جبیٹ سوفر ڈریسنگ ٹیبل وارڈروف ڈائننگ ٹیبل کولر واشنگ ماشین فریش ٹی ٹیبل چوکی سبھی پرکار کے فرنیچر کمپنی کی دام میں گراہ کی خوشی یہی ہمارا نفع ایک بار ضرور سمپر کریں ایڈریس اس کے ٹریڈرز درگا روڑ پربھنی موبائل نمبر 801KC29019 کولیٹی کی تلاش یہاں ختم کینگ آف بیلز شنیوار بازار کے پاس نانل پیٹ کورنر پربھنی لیڈی سپرز سکول بیگ اوریجنل لیدر بیلٹ کمار بیلٹ والٹ باڈی سپری پرفیوم اور بھی بہت کچھ ایک بار ضرور آئے کینگ آف بیلز شنیوار بازار نانل پیٹ کورنر پربھنی مہبوب پارک فنکشن ہال منصب نگر جام پاروگیٹ درگا روڑ پربھنی شادی ہویا انگیجمنٹ چلہ ہویا جمعگی میٹنگ ہویا پھر کچھ اور پربھنی میں تو بھائیا صرف ایک ہی نام مہبوب پارک فنکشن ہال منصب نگر جام پاروگیٹ درگا روڑ پربھنی بکنگ شروع ہے موبائل نمبر 9960569383 8421903333 اس کے ساتھ ہی 9822829035 ہاں جی مہبوب انصاری یاد رہے آپ ہر طرح کے پروگرام ہمارے فنکشن ہال میں منائیں آج ہی اپنے پروگرام کی بکنگ کریں سبی ایس انگلیش سپیکنگ کلاسز ماسوم کولنی درگا روڑ پربھنی اگر آپ گھر بیٹھے انگلیش میں بات کرنا سیکھنا ہے تو آج ہی کونٹیک کریں سبی ایس انگلیش سپیکنگ کلاسز موبائل نمبر 9823797828 سمیل ٹینٹ ہاؤس خودرتی کورنر کادراباد پلوٹ پربھنی ہمارے پاس طرح کے پروگرام کے لیے سامان کی رائپر ملے گا شادی، انگیجمنٹ، چھلہ جیسے سبھی پروگرام کے لیے سمپرک کریں سید مجمیل موبائل خرمانگ 9766618126 دو چھے